اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہُنالک دعا ذکریہ رب قَالَ رَبِّي هَبْلِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَا إِنَّكَ سَمِعُ الدُعَى اسی جگہ ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے اس آیت کی شرح میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت اچھی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جب اولاد ہے اگر وہ صاحب اولاد بننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس دعا کو یاد کریں جو قرآنی دعا ہے اللہ تعالی نے کہایا رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَى کہ اللہ تعالی تو ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما یہ بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے یہ بہت اچھی دعا ہے تو جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں مزاروں پر ادھر ادھر چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یاد کرو اللہ تعالی سے مانگتے رہو مانگتے رہو ضرور اللہ تعالی دیں گے دیکھئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کس عمر میں اللہ تعالی نے اولاد عطا کی جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم میوہ دیتا ہے یعنی جس موسم کا پھل ہے وہ دوسرے موسموں میں اللہ تعالی عطا کر رہا ہے جاڑوں میں جو ہے گرمیوں کا پھل دے رہا ہے اور گرمی میں جاڑوں کا پھل دے رہا ہے جب ان کے پاس یہ دیکھا تو باوجود اپنے بڑھاپے کے حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھے تھے اپنے بڑھاپے کے باوجود اور یہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی بانجھ ہے ابھی اولاد نہیں ہو سکتی اس کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی خاموشی سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بھی بڑھا ہو چکا ہو میری بیوی بھی بانجھے اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے اکیلے میں دعا کی جہاں پر دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نیدہ انخفیہ یعنی چھپ چھپا کر کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے تو ایک فرشتے نے آ کر کے آپ کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام تم یہیہ رکھنا اس دعا کی بدولت حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانچ ہونے کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام کو نوازا ایک تو اولاد کی خوشخبری دی پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بڑی خوشخبری دی خوشخبری سے بڑی خوشخبری تھی کیا وہ حضرت یحیہ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کی خوشخبری کہ ہم نے آپ کا اولاد تو دے دی بڑھاپے میں اور جو اولاد ہم نے آپ کو دی ہے انشاءاللہ اس کو اللہ رب العالمین نبی بھی بنائے گا تو یہ دونوں خوشخبریاں ایک دعا کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دی لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے آپ کا اولاد نہیں ہیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ماتہ ٹھیکنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کا در ہے صرف ایک در ایک در ایسا ہے جہاں سے کوئی کھالی ہاتھ نہیں لوٹتا وہ میرے رب کا در ہے اللہ رب العالمین کا در ہے لہذا وہاں جائیے اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں انشاءاللہ آج سے ہم لوگ وحدت الوجود کے تعلق سے بات کریں گے ایک ایسا عقیدہ جو شرکی یا کفری عقیدہ ہے اہل تصوف کا نظریہ ہے وحدت الوجود جو سراسر گمراہی ہے شرک ہے اور افتراء علی اللہ ہے اللہ پر جھوڑ باندھنا ہے اس کا تعلق کسی بھی طور پر شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے آئیے پہلے دیکھ لیتے ہم کہ وحدت الوجود کہتے کسے ہیں وحدت الوجود ہو چاہے وحدت الشہود ہو چاہے حلول کا عقیدہ ہو تینوں عقیدے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان تینوں کی تعریفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور یہ تینوں شرکی عقیدہ ہے کیا ہے وحدت الوجود وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ مولانا عبد الرحمن قیلانی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں چاہے درخت ہو چاہے پتر ہو چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو چاہے جانور ہو چاہے جو ہے غلاظتیں ہو ہر جگہ دنیا کی ہر چیز میں اسے اللہ نظر آنے لگتا ہے یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنے لگتا ہے اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے وحدت الشہود کسے کہتے ہیں وحدت الشہود کہتے ہیں عبادت اور ریاضت میں ترقی کرنے کے بعد انسان اللہ کی ہستی میں مدغم ہو جائے یعنی اللہ سے جا کر مل جائے نعوذ باللہ انسان اپنی عبادات کے ذریعے سے نیک عمال کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ جا کر اللہ سے مل جائے اور وہ دونوں خدا اور انسان ایک ہو جائے اس عقیدے کو وحدت الشہود کہتے ہیں یعنی انسان اپنی عبادت اور نیک عمال کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جا کر اللہ سے مل جاتا ہے اور تیسرا حلول کا عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت میں مزید ترقی کرے یعنی یہ دونوں درجات سے اوچھا درجہ کیا ہے انسان ترقی کرے اور انسان کا آئینہ دل یعنی انسان کا عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے انسان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی خود انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے استغفراللہ کیسے عقیدے ہیں یہ لوگوں کے کہ حلول کہتے ہیں کہ انسان عبادات کے ذریعے نیک عامال کے ذریعے سے اس کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کے اندر آ جاتا ہے اور اس عقیدے کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں یہ تینوں استلاحات کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے ان تینوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے لیکن یہ تینوں شرکیہ اور کفریہ عقیدے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے کہ کس اعتبار سے یہ شرکیہ ہے کیوں کفریہ ہے اور کیا شریعت اس معاملے میں کہتی ہے البتہ آج اتنا یاد رکھئے کہ تین عقائد میں نے آپ کے سامنے رکھے وحدت الوجود وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ یہ تین عقید کفریہ شرکیہ ہے وحدت الوجود انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگے تو یہ وحدت الوجود ہے انسان ترقی کرے اور عبادات میں اور ترقی کرے وحدت الوجود سے اوپر اٹھ کر اور ترقی کرے اور اتنی عبادت کر لے کہ وہ خود اللہ کی ذات میں جا کر کے مدغم ہو جائے تو اس کو وحدت الشہود یا فناف اللہ کہا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کے تیسرا درجہ کفر کا شرک کا یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اتنا اچھا چلا جائے اس کا دل اتنا صاف ہو جائے کہ نعوذ باللہ رب العالمین جو ہمارا پالنے والا ہے جو ہمیں کھلانے پلانے والا ہے وہ خود اس انسان کی ذات کے اندر مدغم ہو جائے اس ذات کے اندر مل جائے اس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں اور یہ تینوں عقیدے شرکیہ اور کفری عقیدے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسے شرکیہ اور کفری عقائد سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی